اسلام آباد میں بیچے بندے پر لاہور میں پرچے ڈال دیئے گئے خاجہ آصف کی پنجاب حکومت پر تنقید کہا مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ تنویر کل قومی اسیمیلی کے اجلاس میں شریک تھے لیکن ان کا نام نیم آفیس کے باہر ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں ڈال دیا گیا جو کہ سراسر زیادتی ہے پنجاب حکومت کے اس اقدام کے خلاف ایوان میں تحریک اس تحقاق جمع کرائیں گے یہ میرے بائیں طرف میرا بھائی رانہ تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں kل یہ یہاں پہ تھے ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں آپ جو ہے جو کاروائی لاہور میں ہوئی ہے اس کی صداقت کا اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رانہ تنویر صاحب کل ہاؤس میں موجود تھے ہاؤس کی کاروائی ہے اس میں حصہ لے رہے تھے آپ کے سپیکر صاحب کے آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایف آئی ای آر میں رانہ تنویر صاحب کا نام ہے اس سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی جھوٹی اور کتنی غلط کاروائی جو ہے ساری کی ساری جھوٹ پہ مبنی جو ہے پاکستان مسلم نیک نون کے جو عراقین ہیں جو سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں اور وہاں پہ جو ہمارے اسیمبلی کے عراقین پہنچے دے ان کے خلاف کتنی جھوٹی کاروائی پنجاب حکومت کر رہی ہے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ رانہ تنویر یہاں پہ بیٹا ہوا ہے پرچہ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے ہم اس کا ویریفیک کر لیں کہ وہاں پہ کون بند ہے جس کا نام آیا وہ اس کا نام وہاں پہ ڈال دی میں نے رانہ تنویر صاحب کو کہا ہے کہ آپ پریولیج موشن موو کریں آپ میربانی کر کے یہ پریولیج موشن جو ہے اس کو ایڈمیٹ کریں